تو دوسرا عرص بھی آج ہے اور عرص کی تقریب آج گاندربل کے اندر ہی ہے کنگن کے اندر جہاں پر آج ایک سو پچیس سالانہ عرص حضرت میاں نظام الدین کیانوی رحمت اللہ علیہ کا منعا جا رہا ہے اور سجادہ غان جو وہاں پر ہے ان کی طرف سے ساف کر دیا گیا تھا میاں بشیر سجادہ غان جو وہاں پر ہے میاں التاب صاحب ان کی طرف سے یہ ساف کر دیا گیا تھا کہ دو دن جو عرص تھا وہ چلے گا جی اور پچھتے کئی دن ہم دیکھ رہے تھے کہ وادی بر نہیں بلکہ دنیا بر سے لوگ آہستہ آہستہ کر کے آنا شروع ہو گئے تھے یہاں پر بھی ایک کثیر تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں کیونکہ ان کی عقیدت ہے اور یہاں پر جس طرح سے وہ دو تین دن گزارتے تھے اور آج یہاں پر اختتامی تقریب ہونی ہے بابا صاحب کے عرص میں ایک سو پچیسوہ سالانہ عرصہ حضرت نظام الدین کیانوی رحمت اللہ علیہ کا بابا نگری وانگت کے اندر کل ہم نے دیکھا کہ ناشنل کانفرنس کے صدر فارع عمر عبداللہ نائب صدر عمر عبداللہ وہاں پر پہنچے تھے کچھ اور سیاسی شخصیوں نے بھی مزار پر حاضری ضرور دیتی لیکن آج نماز زہر سے قبل ہی خصوصی دعاوں کا احتمام ہوگا ریاستی انتظامیہ اور ڈسٹک ایڈمنسٹریشن نے بابا نگری وانگت کے اندر بھی ارینجمنٹس کو لگ بگ مکمل کر دیا ہے اور خصوصی دعاوں کا احتمام جو ہوگا وہ میال تاف احمد صاحب کریں گے جی نماز زہر سے قبل بلکل تقریبات جو کہ پہلے سے ہو رہی ہیں لیکن آج ذرا تصویریں مختلف آئیں گی کیونکہ یہاں پر بھی بے سبر سے انتظار ہو رہا تھا یہاں پر بھی جو ہم دیکھ رہے تھے نا کسیر تعداد لوگوں کی ہوتی ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں یہاں پر بھی تھوڑا سا کم ہے اب دیکھنا کہ آج دن میں کس طریقے کیونکہ یہ تصویریں ہیں تب جب لوگ آئی رہے تھے آج نماز سے قبل کتنا وہاں پر اجتماع ہوگا وہ دیکھنے لائک ہوگا ضرور آپ کو ہم لائی تصویریں آج دن پر دکھاتے رہیں گے دونوں جگوں سے کھیر بوانی سے بھی اور بابا نگری وانگت سے بھی ایک ساتھ دونوں کا اور چل رہا ہے ایک ہی ساتھ چل